موسیقی 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 یار اب اب جی نہیں لگتا ہے ڈیڈی جی لگانے کا ایک طریقہ ہے کیا 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 بول 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 آپ شادی کر لیجئے خیال برانی ہے ہے کوئی لڑکی تیری نظر میں کوئی لڑکی میری نظر میں ہوتی ڈیڈی تو میں خود ہی نے اس سے شادی کر لیتا بیٹھے آج ایک عجیب واقعہ ہوا کیا آج سے بیس سال پہلے جب میں کٹاپور میں تھانہ انچارز تھا تو چندر نام کے ایک آدمی نے پانچ آدمیوں کا خون کیا تھا چار مہینے لگتار اس کی تلاش کرنے کے بعد اس کی لاش ملی لیکن اس کا سر اتنا کچھلا ہوا تھا کہ اسے پہچانا مشکل تھا ڈیڈی آپ بیس سال پرانا قصہ کیوں لے بیٹھے آج تو مجھے بات بھی کرنے دو گے یا بیچ میں ٹوکتے رہو گے آج دفتر سے جب میں پینشن لے کے واپس لوٹ رہا تھا تو اسی چندن سے میری ٹکر ہو گئی کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ کو دھوکا تو نہیں ہوا کیا دھوکا اور مجھے سارے زندگی میں نے پولیس میں چھک ماری ہے سرکار مجھے خامخواہ کی پینشن دے رہی ہے ساری ساری اس کے بعد کیا ہوا یہ بتائیے اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اسے میرا خیال ہے وہ بھی مجھے پہچان گیا میں نے اسے کہا چندن تم تو وہ کبرا کے ایسے بھاگا جیسے اس نے موت دیکھ لی ہو تیرا کیا خیال ہے مجھے پولیس میں ریپورٹ کرنی چاہیے نا ڈیڈی سرکار نے آپ کو ریٹائر کر دیا مگر آپ ریٹائر ہی نہیں ہوتے آپ میری اس شادی والی بات پر غور کر جائیے ہاں ہاں میں غور کر رہا ہوں لیکن اپنی نہیں تیری شادی پر دیکھیں آپ اتنی بورنگ باتیں شروع کر دیں گے تو نین آ جائے گی تجھے کیا معلوم کہ نین کیا ہوتی ہے جب شادی کرے گا تب پتہ چلے گا لا کپ مجھے دے دیو کپ میں رکھ دیتا ہوں ارے چھوڑ باپ سے تکلق کرتا ہے لا اور دیکھ لیٹ کے کتاب مت پڑنا سو جا گوڈ نایٹ ڈیڈی گوڈ نایٹ اور سویٹ ڈریم بچو آج سپنے تو مجھے چندن کے ہی آنے والے ہیں گوڈ نایٹ گوڈ نایٹ جوڈ جوڈ موسیقی جوڈ جوڈ کیوڈ 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 موسیقی 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 تمہارے پاس نہ صحیح تمہارے بینک میں تو ہے اتنا بڑا قرضہ دینے کے لیے مجھے بینک قرضہ نہیں چوری چوری اس چالیس لاکھ کی جو ہر مہینے کی آخری تاریخ کو تمہارے بینک میں آتا ہے پاگل ہو گئے ہو مجھ جیسا شریف آدمی آدمی شریف تب ہی تک کہلاتا ہے جب تک اس کا جرم ڈھکا رہے تم نے کملہ دیوی کے پتی کا خون کیا کتنے سال ہو گئے سوائے میرے کون جانتا ہے کملہ دیوی کی بیٹی تمہاری بیٹی سوائے میرے کون جانتا ہے بینک کی چوری میں تمہارا ہاتھ ہوگا سوائے میرے کون جانے گا بینک میں چوری کا الزام سب سے پہلے بینک کے منیجر پر ہی آئے گا بلکو ٹھیک الزام منیجر پر ہی آئے گا لیکن اس وقت بینک میں ایک نیا منیجر ہوگا کیونکہ چوری سے ایک مہینہ پہلے تم دل کے مریض بن کر بیسر پر پڑ جاؤ اور پھر سوچو دولت ران اپنے حصے کے پیسے سے تم کیا کیا حدث ہوتے ہیں پوری نہیں دھرمویر یہ مجھ سے نہیں ہوگا ہوگا دولت ران آج رات تم سو تو سکو گے نہیں ذرا سوچتے رہنے کہ اگر میں تمہارا راز کھول دوں تو تمہاری باقی کی زندگی کیسے جیل میں کٹ رہی بچاری کملہ دیوی اور اس کی معصوم بیٹی ہیم کے موں پر کیسی کالک پتلے ذرا سوچتے رہنے چھوڑ دیجئے مجھے چھوڑ دیجئے میری دولن اور اس کے پیٹھ میں تیرا بچہ میں تیری جان لے دالوں گا میں تیرا خون پی جاؤں گا اب بتا پتی سے زیادہ عاشق کی جان پہری ہے اس سے پہلے میں تجھ سے لے دوں اب کیا ہوگا میں پہلے ہی آپ سے کہتی تھی یہ شادی غلط ہے ہم دونوں کا بھاگ جانا چاہیے تھا میں نے تو خون نہیں کیا کم ہے میں نے تو تمہاری جان بچانے کی کوشش کی لیکن کچھے ری میں یہ کون کہے گا نہ تو کوئی میری بات کا یقین کرے گا نہ آپ کی لیکن لیکن میری بات کا یقین کریں گے ہاں نہیں آکاش پولیس کے جان پرتال سے پتا چلا ہے کہ چندن نام کا آدمی بیس سال پہلے مر چکا ہے تو اس رات ڈیڈی نے جو کہا تھا چندن کے بارے میں انکل کیا وہ جھوٹ تھا نہیں بیٹے نہیں بارسوں سے میں تمہارے ڈیڈی کو جانتا ہوں وہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتے پر بات یہ ہے آکاش اس عمر میں یادداشت وہ نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے تو پھر خون کس نے کیا خوج نہیں سریعے سے شروع کرنی پڑے گی اب تک پولیس کو چندن کی تلاش تھی اور اس کا نام و نشان نہیں موسیقی پڑے گی موسیقی پڑے گی موسیقی پڑے گی وہ اس ہی کر میں لگے اوکی اوکی چلو بھائی جلدی جلدی سنو کاتا لوٹ کرنا اندر سے واپس کب لوٹو بے یہی سار ابھی بجے ہیں صبح کے دس لوٹتے لوٹتے رات کے دس پچ جائیں گے میرے کام کرو گے اوکی کیجے پنچگانی میں پتہ کرنا کہ سٹائلو نام کے درزی کی کوئی دکان ہے سٹائلو؟ جی بہت اچھا جہاں تو جانا ہے چلو بھائی جانے دو موسیقی موسیقی مینجر صاحب آج کا دن بڑا مبارک ہوتا ہے بابو دور ترامدی طبیعت ٹھیک ہے نا تیس اور پہلی تاری کے بیچ تو طبیعت کبھی ٹھیک نہیں رہتی شرمہ جی چالیس لاکھ کی ذیمہ داری ہے کچھ کم ذیمہ داری ہے کل دس بجے جب ڈین شاہ سٹیل برانڈ کا مینجر آ کر یہ پیسے لی جائے گا اپنے ورکرز میں بانٹنے کے لیے تب میرے دل کو شانتی ملے گی جلدی کیجی یہ لیجی اپنی چابیل چلی یہ لیجی اپنی چابیل دارٹر صاحب نمستے نمستے یہ ایک چھوٹا سا چیک کٹWow صاحب نمستے کٹ آ ری یک کٹی لے صاحب نمستے نصر نمستے صاحب نمستے شکتی شکتی موسیقی 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 میرام دولت رام کا طبیعت کیسا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا چھاتی میں درد کی شکایت کرتے ہیں کملا دیوی جی چا سنتے ہیں آپ یہ گیس ہاؤس بیج کر ہمیشہ کے لیے پونہ جا رہی ہے ہاں شرما جی ارادہ تو یہی ہے کوئی اچھی قیمت دے دے تو بیج دوں گی تو ہم آناتوں کا کیا ہوگا آپ کھا جای ہے یاگمان یا گاو یا کھاو کھاو ہی دیو چاہو چاہو کھاو 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 تین کیا انکل یہ گرم گرم پوری کھاو پولا وال کے گونگاو میری پول ما تی تجھے تو دیکھ کر ہی پیٹ بھر جاتا ہے ہم تم کو کتنی بار بولا مین ہمارا نام پھولوٹی نہیں پھلاور ہے پھلاور ایک کلی پھلاور ارے میرے پھول لیکن اچانک یہ فیصلہ کیا اچانک نہیں بیس سال پہلے جب میں شہر میں آئی تھی تو میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں یہی سڑتی رہوں گی لیکن شاید میری قسمت میں یہی دکھا تھا اب مجھے اپنا نہیں تیرا خیال ہے بیٹی اور پھر شہر میں کوئی ایسا لڑکا نظر نہیں آتا جو تیرے قابل ہو دولت رام جی کی بھی یہی رائے ہے ماں تمہار بات میں دولت رام جی کو کیوں لے آتی ہو کیوں تجھے وہ اچھے نہیں لگتے یہ بات نہیں اچھے تو بہت لگتے ہیں آدمی بھی بہت اچھے ہیں مجھے پیار بھی بہت کرتے ہیں لیکن کئی بار یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی پوچھ چکی ہوں کہ آخر ان کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا ہے سوچو تو رشتہ کچھ بھی نہیں اور یوں سوچو تو وہی ایک رشتہ ہے تو میرے پیٹ میں تھی جب میں ودوہ ہوئی تب سے آج تک جو کچھ بھی ہوا انہی کے احسانوں کی لمبی کہانی ہے موسیقی 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 پہلے خط آیا تھا کہ کوئی مسٹر چڑڈا آنے والے ہیں پھر خط آیا کہ تم آ رہے ہو کوئی صدمہ ہے جسے تم بھلانا چاہتے ہو میرے پتا جی گزر گئے بہت افسوس ہوا جان کر زیادہ عمر تھی جی عمر جو تھی ستھی لیکن چلے گئے بیچارے وقت سے پہلے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا جی نہیں خون کسی سے دوسمنی تھی جب کیا بتاؤں پکڑا گیا کاتل جی نہیں لیکن دیکھیں پولیس نے تو امید چھوڑ دیا ایسا لگتا ہے کہ تم نے نہیں چھوڑی جی نہیں کوئی پہچان کوئی نیسان جہاں ہے بھی اور نہیں بھی اچھا میں چلتا ہوں مجھے رہنے کا بھی بندوبست کرنا شرما ان کے لئے کو بندوبست نہیں کیا جی میں کیا بندوبست کروں گا ملہ کی دور مسجد تک باقی جس گیس ہاپ میں میں رہتا ہوں وہیں لے جا رہا ہوں کملا دیوی سے کہہ دیا ہے ایک اچھا سا کمرا رنگ چھوڑنا اگر انہیں پسند آیا تو ٹھیک ہے ورنہ اچھا خیال ہے وہاں کھانے پینے کی بھی سہولیت ہو جائے گی جی کملا دیوی سے کہنا میں نے کہا ہے ان کے لئے کوئی اچھا سا کمرا دیو شکریہ کہنے کو تو ہمارے گیسٹ ہاؤس کا یہ سب سے اچھا کمرا ہے پر آپ بڑے شہر کے رہنے والے ہیں شاید آپ کو پسند آئے جنہیں بہت اچھا ہے چاہے کا وقت ہے یہی بھیجوا دوں یا نیچے ہال میں آکے پییں گے میں مہا دھو کر نیچے ہی آتا ہوں مہا دھو کرنا ہے موسیقی موسیقی بتلائیے گا سٹائلو ٹیلر کی دکان کس طرف ہے وہ تو آپ پیچھے چھوڑا ہے پیچھے موسیقی آپ اسی طرف جا رہی ہیں تو میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں بسی ہی روکتی تھی آپ کی دکان اس گلی میں ہے مجھے آگے جانا دور جانا ہے آپ کو بس پاس نہیں ہے تو چلی میں آپ کو چھوڑ لیتا ہوں مہینے میں چلی جاؤں گے دروازہ بند کیجئے میری گاڑی تھک نہیں جاگی بس یہی روکتی آپ یہاں رہتی ہیں جی ہاں حد ہوگئی میں بھی یہی رہتا ہوں آپ بینک کے نئے مانیجر تو نہیں آپ کو کیسے مالوں ہمیں مالن ساپ یہاں آنے والے ہیں میں کملا دیو کی بیٹی ہوں اچھا 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 جلدی جائیے آپ کے درزی کی دکان کھیں بند نہ ہو جائے جس sinon جس 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 جج جا آپ نے پینٹ شئیئے یا پجاما آپ تھوڑے دبلے ہو گئے جی میں تو پینٹ تھوڑی لوس ہو گئی تھوڑی ایک آئیڈیا ہے سر what آئیڈیا اگر آپ اسے ناری چے باندے نا تو ایک نیا فیشن ہو جائے گا فیشن کے بچے پین ٹھیک کرگل تک برنا کپڑے کے پاسے وصل کروں گا سمجھے بیل تو آپ نے دیا ہے نہیں لیکن پھر بھی میں آپ لے لیتا ہوں پینٹ کہاں چلی جی میں نے دیکھا نہیں سر get out میرے امپورٹیٹ کپڑے کا ستیہ ناس کر دیا اپنے آپ کو تیلر کہتا ہے موچے کہیں کا میں کلا ہوں گا اسکیوز می فرمائیے صاحب کیا سلائیں گے آپ سوٹ بہت بگڑ رہا تھا یہ آدمی عجی صاحب یہ کیا بگڑے گا اس کی پینٹ تو ٹھیک ہو ہی جائے گی بگڑے گا تو وہ آدمی جس کی پینٹ میں نے بلکل تنگ سی دیا اچھا خیر کپڑا کا میں کپڑے سلوانے نہیں آپ سے کچھ پوچھنے آیا پوچھنے پوچھے پوچھے what is this یہ آپ کی دکان پر سلیوی کمیز کا کولر ہے ہاں ہے تو لیکن باکی کی کمیز کہاں گئی درست آف تشرت باکی کی کمیز اسی آدمی کے پاس ہے جس کے لیے آپ نے سی تھی اس کا نام اس کا نام جاننے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں چکر ہے کیا چکر ہے یہ آدمی خون کر کے بھاگا ہے خون بہت رات ہونے والی ہے جاؤ دکان بند کرنے کا ٹائم ہو گیا خون کرنے کی سزا اگر فانسی ہے تو خونی کو پناہ دینے کی سزا بھی تین سال سے کم نہیں کیا بات کرتے ہو یار میں نے کسی کو نہیں چپایا میں کسی کو نہیں جانتا میں نہیں جانتا آپ نہیں جانتے یہ میں جانتا ہوں لیکن اگر آپ کوشش کریں تو جان سکتے ہیں وہ کیسے وہ ایسے فرض کیجئے آپ کی دکان سے سو آدمی کپڑے سلواتے ہیں فرض کیجئے کر لیا تو ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کا کولر سائز 6,5 inч کا ہے 6,5 inch 20,25 20,25 ان 20,25 میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کی عمر پچاس سال سے اوپر ہے پچاس سال پچاس سال پانچ دس پانچ دس ان پانچ دس میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو کتے پندرہ فٹ اونچی بالکنی سے خوت کر آدھا میل دوٹ سکیں ہونے چیاری انگر دو چاری نکلیں گے میں سے کون ایسا ایک ہے جو کی چاکو کے ساتھ فون کر سکتا ہے پلیز لیمی ایکسیوز می دیکھنا پڑے گا مصیبت میں جان پڑ گئی الٹا دیکھو مسٹر میرا نام بیچ میں نہیں آنا چاہیے یہ پہلی بات ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں یہ دوسری بات یہ بھی ٹھیک تیسری بات ذرا ادھر آنا پلیز ٹھیک بات چلیے کوئی سوننا لیش مرواتی ہے بہت در لگتا ہے یہاں کے ہینڈلوم ہاؤس کا مینیجر کیا نام ببوتی پرشاد ببوتی پرشاد ہاں خطر پہنتا ہے لیکن کالا بزار پوز دوروں پر کرتا ہے رندوہ ہے لیکن ویری وانڈ آف گرل اور رات رات بھار جیپ لے کر گھومتا ہے چوتھی بات بولو بولو تم یہاں سے چلے جاؤ اور یہاں سے چلے جاتا ہے یہاں پھر کبھی مت آنا نام جات رکھنا ببوتی پرشاد آرے آو آو درمبیت ایدر سے گزر رہا تھا ببوتی سوچا تمہارا حال چال پوچھتا چلے very nice of you ڈاکٹر بھئی آج تو پیک پی ہی لو جو بات آج تک نہیں کی اس بھرہ پر میں کیوں کروارے بھئی تمہاری مرضی تمہاری آنکھوں کو کیا ہو کیا ہوا میری آنکھوں دیکھو کچھ پیلی نظر آرہی ہے اس سے کیا ہوتا ہے زبان دکھاؤ کچھ گر بڑ ہے کیا گر بڑ ہے ڈاکٹر اے یہ کیا بھائی چھوڑا یہ سے آج سے ویسکی بن ویسکی بن چلو لیٹ جاؤ تمہارا موائنا کتنا ہے what is wrong with me لیٹو لو بھائی ہاڑ تو ٹھیک ہے نا لے چاہو ماں سوری ڈاکٹر ڈاکٹر یہ درد کیوں ہوا کیا بات ہے ترامبیر بولو نا تمہارے پشاپ کرن کیسا ہے پشاپ کرن کبھی غور نہیں کیا چلو اٹھو چلو باتھروم جاؤ باتھروم جاؤ باتھروم میں جا کر ایک سی سی لے کر خوب اچھی طرح سے سواف کرو اور اس میں سیمپل بھر کر لاؤ دیکھنا راستے میں ٹھوکر نہیں لگے جاؤ کیا باتھروم جاؤ کیا باتھروم جاؤ کیا باتھروم جاؤ یہ لو ڈاکٹر کوئی خطرے بھاری بات تو نہیں تینک گاڈ تھوڑی دے کے لیے تو میں خود ہی در گیا تھا اچھا لیکن ابھی تو ٹھیک اے بھگوان لیکن اس درد کا کیا ڈاکٹر ٹھیک ہو جائے گا اچھا تو پی سکتا ہوں نا لیکن لیمٹ لیمٹ سے پیوں گا بلکہ میں تو یہ رائے دوں گا کہ تم کچھ دنوں کے لیے یہاں سے باہر چلے جاؤ تمہیں آرام کی ضرورت ہے آرام کی ضرورت تو ہے میں تمہاری دیکھوال کے لیے ایک نرس کا بندوبست کر دے تو چلا جاؤں گا ڈاکٹر چلا جاؤں گا کرنر صاحب ذرا سور میں پھیکئے تال میں پھیکئے تم دونوں کو باجہ اور تبلے کے ساتھ باہر پھیک دوں گا سور میں اور تال میں لیکن مجھے کیسے پھیکیں گے چھڑا یو ڈیر مٹھال شروع جی آج چلیے رسولی میرے آج کریں اچھی جگہ ہے مجھو مگر ذرا آرام سے آرام دیرے سے سمان جات ریڈی پھوڈیز ریڈی پھوڈیز ریڈی پھوڈیز ریڈی پھوڈیز ریڈی پھوڈیز ریڈی اے کیرام بورٹ پند کرو پتہ پند کرو رہ آکاش بابو آپ ترک ٹائم پر آیا ایک دم کھانا تیار ہے مجھے بھوک نہیں واقعی کچھ نہیں کھائیں گے کافی یا اولٹنگ کا کب بھیجوا دوں آپ کے لیے جی نہیں مجھے واقعی بھوک نہیں آئیے نا سال بھر کے لیے کپڑوں کا آرڈر دے آیا آپ جی میرا تو خیال تھا کہ اچھے کپڑے بنوانی ہو تو یہاں سے پونہ جانا چاہیے لیکن آپ تو یہاں آتے ہی سٹائلو ٹیلر کو دھوننے ساتھی معاملات میں دخل تو نہیں دے رہی جی نہیں بلکل نہیں لیٹریچر ریلیجن بڑے عجیب آدمی آپ نوکری بینک میں کرتے ہیں اور کتابیں ایسی پڑتے ہیں آکا اشسان یہ آپ کی اپنی لکھائی ہے جی ہاں اس کا مطلب ہے آپ اندر سے ایسے ہیں نہیں جیسے اوپر سے لگتے ہیں اچھا آپ لگتا ہے چپچاپ ہے لیکن آپ کو ہونا جاہی بات ہو نہیں ٹھیک آپ بہت ہی کھلے دل کھلے دماغ والے آدمی ہیں لیکن چہرے سے لگتے ہیں گھٹے گھٹے ہوئے ٹھیک اگر آپ کسی چیز کے پیٹھے پڑ جائیں تو اسے آخر پر نہیں چھوڑتے ٹھیک ارے آپ تو جوتش ودیا جانتی ہیں جوتش ودیا نہیں ہینڈ ریٹنگ پڑنا جانتی ہوں لکھائی سے آدمی کا پتہ چل جاتا ہے یہ تو بہت برا ہوا بہت برا ہوا آپ کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا اور میرے آپ سے پریچھے تک نہیں ہوا میرے نام ہیم لتا ہے ہیم لتا ویسے اکثر آپ اتنی فرنجلی نہیں جتنی اس وقت لگ رہے ہیں ٹھیک آپ کسی کو پسند کرتی ہیں تو پہلی نظر میں اور نہ پسند کرتی ہیں تو پہلی نظر میں ٹھیک اور آپ کے دل میں بغاوت کا جذبہ بہت ہے وہ پیسی جیسے ماں کہے نوکری نہیں کرنی اور آپ کہیں کروں گی جیسے وہ کہے ایسے کپڑے نہیں پہنے اور آپ کہیں میں ایسے ہی کپڑے پہنوں گی بلکل ٹھیک ہے اور بتا ہوں آپ کا مکڑا بلکل چاند سا گول ہے لیچے یہ بھی آپ کی جوتیش ویدیا کہتی ہے جوتیش ویدیا نہیں چہرے پر سب لکھا رہتا ہے کہاں کام کرتی ہیں ہینلوم ہاؤس میں جہاں کا مینجر ببھوتی ہے یہ بھی میرے چہرے پر لکھا ہوا ہے اس سے ملا کیسے جا سکتا ہے بڑی آسان بات ہے کسی دن بھی لنچ ورس میں آ جائیے ہینلوم تو یہاں کیا کر رہی ہے بیٹھی ہما ان سے باتیں کر رہی ہیں چل اپنے کمرے میں باتیں ختم ہو جائیں گی تو چلی جاؤں گی تم جاؤ سو میرے خیال ہے کہ سونا چاہیے آپ مجھے جانے کیلئے کہہ رہے ہیں تو دن با دن بے شرم ہوتی چلی جا رہی ہے چلوٹ آج کھانا ہمارے ساتھ کھالو ہیم نہیں شبہ میں گھر جاؤں گا اچھا تھی اوپر بھی تو آپی کے گھر ہے میم صاحب آج ہماری بات مان جائیے کھانا ہمارے ساتھ کھالی جیے صدیر صاحب اگر روز آپ مجھے اسی طرح پریشان کرتے رہے تو آپ کے بابو جی سے شکایت کرنی پڑے گی صدیر بیٹے تم طرح مکان کا خیال رکھنا اور شاید علماری کھلی رہ گئی اوپر اسے لک کر دینا میں دو ایک روز میں آ جاؤں گا جی بابو جی سنیا بھائی صاحب جی بھو تھی پر ساتھ جی کھاں ملیں گے وہ جا رہے ہیں چندن چندن آپ نے مجھ سے کچھ کہا جہاں چندن صاحب مجھے آپ سے کچھ کام ہے لیکن میرا نام چندن نہیں بھو تھی پرشاہت آپ اس ہینڈلوم ہاؤس کے مینیجر نہیں ہاں وہ تو ہوں تو نام کا کچھ دھوکہ ہوا ہوگا ملنا مجھے آپی سے ٹھیک ہے لیکن اس وقت میں ضروری کام سے پونہ جا رہا ہوں تو چار روز بات بلیے گا چلو گھر چلتے ہیں کھانے کھانے آپ روز گھر جاتے ہیں کھانے کھانے کیا یہاں آس پاس کوئی اچھا ہوتل نہیں ایک ہوتل ہے اور جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں وہیں جاتے ہیں آج ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی جورت کریں ہم؟ آپ بھی یہ سب لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں کل تک سارے شہر میں خبر پھیل جائے گی کہ کملہ ٹی وی کی بیٹی نئے پینک مینیچر کے ساتھ رومانس لڑا رہی ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی سے بات سے آپ کے بدنامی ہو جائے گی چلیں یہاں سے آپ کو بدنامی سے ڈر لگتا ہے مجھے تو نہیں لیکن میں تو آپ کا مجھے بھی ڈر نہیں لگتا بیٹھے رہی ہے بیرا جی مین صاحب کیا لیں گی آپ آپ ہی ڈر کیجی اپنی پسند کا کیا کیا ہے جی یہ سب کچھ ہے کریلے ہیں جی کریلے تو نہیں ہیں باقی سب کچھ ہے بڑتا ہے بینگرنہ بڑتا تو نہیں ہے باقی سب کچھ ہے آلو میں تھی جی آلو میں تھی تو نہیں ہے باقی سب کچھ ہے جی اچھا تو بھئیہ ایک کام کرو جی تم باقی سب کچھ لے آو سمجھ گیا آپ دونوں نون ویڈی تیریون ہیں کیا کریلا پنایا ہے اور بڑتا ارے چیت چاہتا ہے فلورس تیرا ہاتھ چوملو ایڈیٹ روز کھانا ہم بناتا ہے تو کبھی نہیں بولتا ہے کہ تیرا ہاتھ چوملو آج ہیم میم صاحب کھانا بنایا تو ہمارا ہاتھ چومنے کو بولتا ہے گذہ ہیم میم صاحب تبھی 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 ارے اتنے شد اور سوادش کرلے تو کرنل صاحب گیس ہاؤس کے اتحاد میں پہلی بار پکے ہیں ایس یس یس تیر از ون میں حاجت رو میس طمک آن ٹرودیس بھرتا بھرتا پرم آدھ شاپار بھرپ بھرپ گتری کا گتری کا گرلے کینڈی بھاب کھا بھاب کھا گاڈ بلیس اے نللہ ڈرکٹن نللہ پنن نللہ پنن آمان آمان دیدی آپ کو ماں جی نے بھلایا مجھے نین نہیں آتی ڈاکٹر صاحب گولیاں دیتا ہوں نیند آ جائے گا کیا ہوا ماں کچھ نہیں بیٹی تمہاری ماں تمہارے لیے بہت چنتہ کرنے لگ گئی بیٹی آج میں اٹھنے ہی سکوں گی ڈولت رام جی کا کھانا تو لے جائے گی منڈ کو ساتھ لے جانا ڈولت رام جی آج ماں کی طبیعت اچانا خراب ہوگی اس لئے کھانا لے کر مجھے بھیجائے اس نے اب آپ بتائیے کھانا ادھر کھائیں گے یا اس روم میں چل ملو پلیٹیلا آرے یہ کیا کر رہے ہوں کیوں کیا ہوا باہر ڈاکٹر نے چلنے پھرنے کے لیے منع کیا ہے اس لئے کسر گھر میں نکل رہے ہیں تو کیا ڈاکٹر کی نرس لگی ہوئی ہے ہاں چلی آپ بستر پر لے جائیے میں کھانا وہی لے کر آتی ہوں آرے ہاں چلتا ہوں بابا کیا ہوا تیری ماں کو سوچئے کیا ہوا ہوگا بیٹی سے جھگڑا اور کیا تو جب جانتی ہے کہ تیرے جھگڑا کرنے سے ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے کیوں ایسا کرتی ہے سوچئے کیوں ایسا کرتی ہوں اس لئے کہ میں اب ہو گئی ہوں بڑی اور ماں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں ماں باپ سے تو بڑے نہیں ہوتے بیٹی عمر میں نہ سہی اکل میں تو ہو سکتے ہیں اچھا یہ بتا اگر تیری ماں تجھے نہ بھیجتی تو تجھے تو کبھی خیال نہ آتا کہ کوئی دولت رام بچارہ بھوکا گرتا ہوگا کیا آتا شاید آتا شاہ نہیں بھی آتا نہیں بھی آتا نہیں بھی آتا تو آپ بھوکے نہیں رہتے کیونکہ ماں کو تو آتا ہی آتا اچھا دیکھ آج میں تجھے ایک چیز دینا چاہتا ہوں یہ دیکھ سونے کی ہے مہنگی ہوگی میں تو اسے نہیں لے سکتی کیوں پہلے ہی ماں کہتی رہتی ہے کہ ہم لوگ آپ کے حسانوں کے بوجھ تلے تبے ہوئے ہیں بیٹی میں تو جب کوئی چیز دیتا ہوں تو کیا حسان کرتا ہوں تو پھر کیوں دیتے ہیں پیار سے نہیں دے سکتا دیتا سکتے ہیں لیکن کوئی موقع بھی تو ہونا چاہیے اچھا ایک کام کیجئے جس دن میری شادی ہوگی نا اس دن یہ چین آپ مجھے دی دیئے رکی میں آپ کے لئے کھانا رہتی ہوں if you care for your life go back جان پیاری ہے تو واپس چلے جاؤ موسیقی 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 انجھاں اائی کیا ہوا وہ 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 کیا کیا کیدر کیا ہے کیوں رح تڑے در کو کہیں کا چلا بھی کیا ہے چلا ہم لوگ اس طرح سے چلتے ہیں تو اتنا در کو کہا ہے رہے میں کانا در کو ہوں جیدی تم بھی تو درتی ہو میں درتی ہوں آج چیف کون رہا تھا تم بھی تو چیف رہتی آچھا آچھا آگے دیکھے چلو کیا آجی جی کچھ نہیں کچھ نہیں چلو تم آگے دیکھ کے چلو ہی بھائی زیرا دیکھ کے چلو آگے ہی نہیں پیچھے بھی آج کسے ڈر لگا کیا ہے چلونا تم ڈائیں ہی نہیں بائیں بھی اوپر ہی نہیں اوپر ہی نہیں اکاش بابو اے چلو اے آپ گاتی بھی بہت اچھا ہیں اور پکاتی بھی بہت اچھا ہیں سچ پتا ہوں یہ دونوں کام مجھے مجبوری میں کرنے پڑے اچھا اگر ڈر نہیں لگتا تو میں گاتی نہیں اور ہوتل میں آپ کو کرے لے مل جاتے تو پکاتی نہیں اس لقت آپ کہاں چلے کھانا اتنا اچھا تھا کہ زیادہ کھا گیا اب پچانے نکلا ہوں اور پھر امید تھی کہ اس راستے پر شاید آپ سے ملاقات بھی ہو جائے آپ آؤ ٹہلے میں یا ہمارے ساتھ لوٹ چلیں گے لوٹنے کی جلدی ہے ہاں جلدی تو ہوگی ہی ماں آراز ہوں گی سچ پچھے تو مجھے اس وقت بیلکل جلدی نہیں لیکن گھومنے کے لیے مت کہیے گا بہت دھک چکے بیٹھیں توڑی دیر مندو تو دھیرے دھیرے چلنا میں ابھی آتی ہوں اچھا یہاں بھی آن ٹپکا کہیے کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ گاؤں بہت اچھا ہے موسم اچھا ہے ہوایں اچھی ہیں پانی اچھا ہے بھوک اچھی لگتی ہے نین اچھی آتی ہے نظاریں خوبصورت ہیں راتیں خوبصورت ہیں آپ خوبصورت ہیں آدمی کے سر پہ بوجھ نہ ہو تو ایسی کوئی جگہ نہیں آپ کے مند پر کوئی بوجھ ہے موسیقی بھاگ گیا کون تھا میرے من کا بوجھ جس کی تلاش میں میں یہاں آیا ہوں لیکن سوچا نہیں تھا اتنی جلدی میرا خون کرنے چلائے گا خون آتی دھمتی ملی ہے کہ جان پیاری ہے تو شہر چھوڑ کر چلے جاؤ لیکن کیوں یہ آدمی میرے باپ کا قاتل ہے اسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کے تلاش میں یہاں آیا ہوں کون ہے یہ آدمی فیلحال یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن شک بہبوتی پرسط پر ہے جس ٹائپ لیٹر پر یہ ٹائپ ہوا ہے اس کا او بگڑا ہوا ہے ارے خون آپ کا کالر تو خون سے لطپت ہے کچھ نہیں ٹھیک ہو جائے گا کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ گھاو گھرا ہو سکتا ہے چلی ڈاکٹر کے پاس چلی انا میں بولتی آپ کو کسی نے آپ کی جان لینے کی کوسس کی ہے اور آپ پولیس کی مدد لینا نہیں چاہتے لیکن ڈاکٹر ہونے کے ناتے یہ میرا فرض ہے کہ میں فوراں پولیس کو اطلاع کروں نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں پولیس رہنے دیجئے ڈاکٹر انکل میں نے ہی نہیں یقین ملائے تھا کہ آپ گھر کے آدمی ہیں ورنہ یہ تو یہاں آنے کیلئے تیار ہی نہیں تھے تم بھی یہی کہتی ہو تو ٹھیک ہے کیسا تھا یہ آدمی کوئی شلک ملی اس کی جنہیں اندھیرہ تھا درد ہے بہت زیادہ درد ہے گولی دیتا ہوں فوراں درد ٹھیک ہو جائے گا لو یہ گولی کھا دو ہم بیٹی انہیں فوراں گھر لے جاؤ گولی کا اثر ہوتے ہی انہیں نیند آنا سروع ہو جائے گی جی چلی موسیقی 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 دلی موسیقی موسیقی کچھ نہیں تم کافی بنا کر لاؤ پھر بات کریں گے موسیقی ڈاکر صاحب آپ کو کتنے سال ہو گئے اس شہر میں اتنے کہ لگتا ہے اسی شہر کو یہ ببوتی پرسط کے ساتھ بھی ہیں ہینڈ روم ہاؤس کا میننجر دن میں بیدا لیکن رات کو کیا کرتا ہے یہ مت پوچھنا کیوں اس پیسے تک تو نہیں کر رہا شک کرنا تو چاہتا ہوں لیکن کل سے وہ پھونہ گیا ہوا یہ تمہیں کیسے معلوم ہو خود ہی کہتا تھا کہ پھونہ جا رہا ہوں مجھے اگر پتھر مارنا ہو تو تو میں بھی یہی کہتا لیکن بھلا وہ تمہیں پتھر کیوں مارے گا کیا وہ اکثر پھونہ جایا کرتا تھا اس کا ہیڈ آفت ہی وہی ہے تو وہ ستاہی کھو تو ستاہی کھو ستاہی کھو پھونہ گیا موسیقی موسیقی ہمارے بھولانے سے نہ شہی آپ آئے تو ہمارے گھر ایک ضروری چیتھے رائپ کرنے کی اگر اجازت ہو تو ذرا ٹائپ ریٹر نیچے لے جاؤ آپ اجازت مانگ رہی ہیں لیکن بات میں اجازت میں بھی مانگوں گا لیکن بات میں شور مچائے گا شور شور مچائے گا تو خود پکڑا جائے گا موسیقی 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 کونو تم جہاں کیا کرنے آئے ہو سمجھے نہیں کیا کرنے آئے ہو چھو دو اسے یہ اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے دیکھئے ہم لوگ شریف آتی ہیں ہم کھاؤں کھا جگرہ کر رہے ہیں ایک غرد لڑکی خاتر ہے غرد لڑکی غرد لڑکی اس کی ماں بھی ایک بچلن عورت ہے اور یہ بھی بچلن 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 ہاں بچلن شہر میں کسی سے جا کر خوش لو اس کے باپ کا کچھ پتا نہیں اور اس کی ماں اس کی ماں دولت رانتی رکھیل ہے رکھیل رکھیل اس کو شہر میں کوئی بھی خرید چھکتا ہے یہ سور پہ لے کر میرے کمرے پہ آئیے حیم حیم یہ کیا پاگلپن ہے چھڑ دیئے مجھے گھر جانے دی گھر بھی جانا ہے تو چھڑو میں تمہیں گاڑی میں چھوڑ دیتا چھڑو مجھے مجھے اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کیسے لڑکی ہوں پتہ تم مجھے پہلے دن ہی چل گیا تھا آج یقین ہو گیا سلیم میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا میرے ساتھ دیکھا جانا آپ کی بدنامی کا کارن بن سکتا ہے جہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں آپ میری باتیں مزاک میں مت لیجی میں ایک بدنام ماں کی بدنام بیٹی ہوں جب سے میں نے ہو سنبھالا ہے میں نے کسی آدمی کی آنکھوں میں اپنے نیزت نہیں دیکھیں اچھا کسی آدمی کی آنکھوں میں دے ارے ہاں رونے دھونے میں ٹائپ رائٹر کی بات تو رہی گئی کچھ پتہ چلا ہاں اس کے پاس ٹائپ رائٹر ہے اور بالکوئی بہت نہیں یہ پوپوتی پرساد نہیں تو پھونا نہیں گیا وہ بھی اس نے چھوٹ پلا لڑکی کو اندر بیچ دو مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے چندل چندل دیکھو جی میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں میرا نام چندل نہیں ہے کون ہو تو کیوں میرا پیچھا کر رہے ہوں اب تمہاری سچائی اور نہیں چھپ سکتی چندل سبوت میرے ہاتھ لگ چکے ہیں سبوت یہ تو میرے ٹائپ رائٹل پر ٹائپ ہوئے تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آئے if you care for your life go back یہ کیا بات ہے کون کس کی جان کے پیجے بھر بناو مات چندل جب تم کو معلوم ہو گیا کہ میں تمہاری تلاش میں یہاں آ گیا ہوں تو تم نے مجھے یہ دھمکی بھیجی اور پھر یہ جھوٹ بول کر کے پونہ جا رہے ہو یہاں معمولیشور میں آ کر چھپ گئے چھپ گیا میں تم سے کیوں چھپوں گا اس لیے کہ تم میرے باپ کا خون کر کے بھاگے ہو خون اے جام ارے بھائی میں بیمار آدمی ہوں ٹاکٹر نے مجھے یہاں آرام کے لیے بھیجا ہے خون کرنا تو دور کی بات ہے میں تو میں تو اپنی چارپائی کا کھٹبل بھی نہیں مار سکتا تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی غلط فہمی ہو گئی جو میں پوچھتا ہوں اس کا سوچ سمجھ کے جواب دینا پچھلے مہینے کی پہلے تاریخ ہو تم پونہ میں کیا کر رہے تھے کردن تو جھوڑو کہ میں کیا کر رہے تھا تم پونہ تو میں پچھلے چھ مہینے سے نہیں گیا تم جھوٹ بول رہے ہو تم اکثر پونہ جاتے رہتے ہو سب لوگ یہی سمجھتے ہیں میں سب کو جھوٹ بول کر آتا ہوں اس دن میں نے تم سے بھی تو جھوٹ بولا تھا کیوں جھوٹ بولا تھا اب تم سے کیا چھپاؤں تم نے تو سب کچھ دیکھ ہی لیا ہے میری یہ کمزوری ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے جوان بیٹے کو یہ سب کچھ معلوم ہو پچھلے بار تم یہاں کب آئے تھے میں تو ہر مہینے یہ آتا ہوں تاریخیاب نہیں ہے تو پھر کیسے معلوم ہو چلو ہوتل کے ریجسٹر میں ابھی چل کر دیکھ لیتے ہیں چلو آؤ آؤ یہ رہا مستر بھبوتی پرشاد یہ چار دن آپ یہاں تھے انتیس تیس پہلی دوسری آہ دیکھا آپ نے پہلی اور دوسری تاریخ کو میں یہاں تھا دیکھ لیجے زیادہ تنیے ماف کیجے گا بھبوتی پرشاد جی میں نے آپ پر شک کیا آج بھول جائیے اس بات سے یہ ٹائپ رائٹر آہا کہیے اس ٹائپ رائٹر پر کس کس کی پہنچ ہے دیکھو بھائیہ وہ ٹائپ رائٹر میرے پاس ضرور ہے لیکن میرا نہیں ہے تو پھر میں نے اپنا ٹائپ رائٹر بننے کے لیے دیا ہوا ہے تب تک کے لیے دکاندار نے بدلے میں مجھے اپنا ٹائپ رائٹر دے دیا ہے اوہ یہ کب دیا پرشاد بھائر کو تین بجے ایک بات بتائیے یہ چھتھی آپ کو کم ملیں پرشاد رات کو آہ تو ہو سکتا ہے کہ دکاندار نے یہ چھتھی ٹائپ کرنے کے بات جانبوچ کر یہ ٹائپ رائٹر میرے ہاتھ میں تھما دیا ہو یہ دکاندار کون ہے کیسے ہم کردے آپ کیسے ہم کردے ہیں 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 پتہ بچ percent سائز سوچتر ہئیسی دوگار پاستاندار نے دوگار باکھو گیبتیب مشکیہ ہا یہ پیلیس ایک بیش دیں چاہے ماشین چاہت کرنے گا آہ ماشین یہ دین روگ ہے تین روپے تین روپے دو روپے کا ملتا ہے ٹھیک ٹھیک کام کرو بھائی تو تین روپے دو لے جا ابھی تین روپے دو مجھے تین روپے تین روپے چٹا پیدا اے 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 بھائی گلی کی ضرورت نہیں ہے میں شوہ سے گل رو شوہ سے گل رو کرسو بھی لے جا حضارات کرنے کی کام آئے گی جب نام ملتا ہے جگل زورات تین روپے تین روپے تین روپے تین روپے تین 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 ہم موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی 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 کام کرو زرا موہت دولو کیونکہ نشے میں تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتا موہت ہو گیا تو ادھر پانی دکھتا ہے ادھر کے پانی دکھتا ہے پانی ادھر ہے نا ادھر کے پانی دکھتا ہے کچھ پتا چلا تمہارے گیسٹھاوس میں جو کرنل رہتا ہے وہ ٹائپ ریٹر اس کا ہے اچھا اسی دن اس نے اس دکان میں بیجا تب یہ دو دن سے اس کے روم سے ٹک ٹک کی آواز نہیں ماری خیر تمہیں میں گھر چھوڑ دیتا ہوں آکاس تجھے چھوڑ کے گیا ہے کل بھی تو اس کے ساتھ ہوتل میں کھانا کھانے گئی تھی ہاں گئی تھی جانتی ہے لوگ ترے بارے میں کیا کیا باتیں کرنے لگے ہیں ہاں ماں جب سے ہو سماحلہ ہے تب سے جانتی میں آکاس کی بات کر رہی ہوں کتنے دن میں اسے یہاں آئے وہ کیا جانتی ہے تو اس کے بارے میں اس کے مابعہ کے بارے میں میں اپنی بات کر رہی ہوں کتنے سال سی میں پیدا ہوئے کیا جانتی ہو میں اپنا باپ کے بارے میں چائم کبھی سنا ہے لوگ پیٹ پیچھے violations میرے اور تمہارے بارے میں ضرور سنا ہوگا لیکن ایسے سنا ہوگا جیسے سنا ہی نہیں میری طرح لوگ کہتے ہیں میرے باپ کا پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں تمہارا پتی میرا باپ نہیں لوگ کہتے ہیں تمہارے دولت راحس کے ساتھ میرے ا declaration ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ ای سب کچھ ہے تیرے لئے اور جو تاری ماں کہتی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں اگر میری ماں کہتی ہے آقاس اچھا لڑکا نہیں تو میرے لیس کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ آقاس اچھا لڑکا مجھے کبھی ملا نہیں اور نشاعت کبھی ملے ان کی ریکویسٹ ہے کہ ان کا چیک پچیس تاریخ تک روک دیا جائے آج کیا تاریخ ہے اٹھارا ٹھیک ہے روک دیجئے کیا میں اندر آسکتا ہوں آئی آئیے ڈاکٹر صاحب اچھا آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا چاہ کیش کے روانے آیا تھا سوچا تمہارا حال چال پوچھتا چلو ڈاکٹر صاحب ببھوتی پرسات تو نردوش نکلا اچھا کیسے پتا چلا وہ دھمکی کی چٹھی اس کے ٹائپ رائٹر پر ضرور ٹائپ ہوئی ہے لیکن اس نے نہیں کی بلکہ وہ ٹائپ رائٹر ہمارے گیسٹ ہاؤس والے کرنل کا ہے کرنل نے وہ ٹائپ رائٹر اس دن گیارہ بجے ایک دکان میں بیچ بیا اور اس دکاندار نے اسی دن تین بجے اسے ببھوتی کے ہاتھ میں سما دیا یا تو وہ چٹھی کرنل کے کمرے میں ٹائپ ہوئی ہے اور یا اس دکان میں اور یا ببھوتی پرسات کے گھر میں وہ ٹائپ رائٹر کرنل کا تھا جہاں کرنل کا تھا اس سے بیچا کیوں یہ تو پتہ لگانا پڑے گا تمہارے باپ کا خون پسٹول سے ہوا تھا جنہیں چھوڑے سے کیا ہوا ڈکٹر ساب تم نے کرنل کا روم کبھی دیکھا ہے جی نہیں کیوں ترہا ترہا کے چھوڑوں سے پڑا پڑا اچھا sorry to disturb you کرنل ساب آپ کے پاس ٹائپ رائٹر تو نہیں ہوگا ہاں لیکن رم کی باطل بن گیا جی میں سمجھا نہیں کم ان have a seat and have a nice drink thank you اب ہم سمجھاتا ہے you see i'm an old pensioner pension سمجھتا ہے pension کا مطلب آدھا تنکھا آدھا تنکھا کا مطلب آدھا مہینے چلنے والا تنکھا باکی آدھا مہینے کا رام کدر سے آئے گا پرانی چیزیں بیچ کر my god this is a bloody threat یا رہا انہوں کولا پک رہا یا تری ماں آپ کے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ ہوا یہ خط کنل صاحب آپ ریٹائر کب ہوئے تھے what is on your mind young man if you have got anything take it out spit it out مجھے یہ خونے کی تلاش ہے اس خونے نے مجھے یہ دھمکی بھیجے اور یہ جتھے آپ کے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ ہوئی گیت اپنے کے ٹائپ گیت اپنے پارٹر میں آی بکیو پاٹن گیت اپنے پیس ای گیت اپنے پلیس پڑے آنڈ پلیس پڑے آپ تانا بھڑک کیو رہے ہیں آی سی گیت اوٹ ہم نے بس خون کیا آنڈ میں ہم نہیں چاہتے ہمارے ہاتھ سی ایک آلخور کو جال سو میسٹر ہمار کنے گا تو سامنے سے کرے گا دھمکی دے گا تو سامنے سے دے گا ہم سوڑ جے رہے ہیں سوڑ جے تم کون ہو کرنو صاحب آپ کو ڈاکٹر دھرمدیر باہر بلا رہے ہیں اچھا میں آتا ہوں موسیقی 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 آج کارل صاحب نہیں دکھ رہے ہوں وہ اپنے کمرے میں نہیں ہیں ہم کو ایکا لگتا ہاں بسترا دے کا رات کو وہ اپنے کمرے میں سویا اچھ نہیں بانی کو پلیز کی میو وانچہ بانی بانی کی میو وانچہ مطار جو رسلت میں اپسی ہے تم لوگوں کیا جاتو دل سنرے مرد جان چون لینے ہو یہ آخری چہتابنی ہے شہر چھوڑ کر نہیں گئے تو دنیا چھوڑ کر جانا پھارے گا ترجمة نانسي قنقر صIPP موسیقی آکاش اب میں اپنے بیٹے کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں نادان ہے اس سے بھول ہو گئی ہماقت ہو گئی میں تو کب کا اس بات کو بھول میں چکا ہوں تراصل آج میں نے تمہیں اس لیے بھولایا ہے کہ میرے بیٹے کے نام کرنل کی چٹھی آئی ہے کرنل کی وہ تو پانچ سات دن سے غائب ہے وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے کی تم سے دشونی ہے اس لیے روپے کے لالچ میں یہ تمہاری جان لینے کو تیار ہو جائے گا وہ چٹھی دیکھ سکتا ہوں بھئی معاملہ گمبیر لگتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم ہم دونوں پہ کسی قسم کا شک کرو اس لیے یہ چٹھی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں جو کانٹا تمہیں چوب رہا ہے وہ مجھے بھی چوب رہا ہے اسے ہٹا دو تو پہلے پانچ ہزار اور بعد میں دس ہزار روپیات تم کو اور بھی مل سکتا ہے کرنل راج پان دیکھو تم اس کی بات مان لوں کہ ایسا نہ ہو تمہیں کچھ ہو جائے میں اپنا مشن ادھورا نہیں چھوٹ سکتا ہوں اگر یہ کرنل ہی چندن ہے تو میں اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا کے رہوں گا لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی پہلا خط اس نے ٹائپڈ پہ جا تھا اور یہ دونوں خط ہاتھ کے لکھے ہوئے کیا اسے یہ بھی ڈر نہیں رہا کہ میں انہیں پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں نہیں یہ کرنل کے ہنڈ ریڈن نہیں ہے نہیں اتنے رہے دھرو یہ رہی کرنل کے ہنڈ ریڈن تو یہ لکھائی کس کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں خط کسی بڑھی عورت کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں جس سے کم نظر آتا ہے اور ہاتھ کپتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کرنل کسی عورت کے پاس چھپکے بیٹھا ہے موسیقی 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 چند دن تو مر چکا ہے کون اس کے جرم کے ثبوت کو غائب کر دینا چاہتا ہے چلو اس عورت سے مل کر آتے ہیں موسیقی ہریتا جی میں بینک کا نیا مینیجر ہوں نمستے تم کون ہو بیٹی میرا نام حیب ہے میں کملا دیوی کی بیٹی ہوں وہ گیس تھا اس والی کملا دیوی جی بیٹھو بیٹھو سریتا جی آپ کا ہمارے بینک میں سیونگز اکاؤنٹ ہے جی دو سال پہلے اس میں سات ہزار روپے تھے لیکن ایک مہینہ پہلے صرف چار سو روپے رہ گئے اور اس مہینے آپ نے ڈیڑھ ہزار روپے جمع کروائے ایک بار ہزار اور ایک بار پانچ سو جی آپ کی کوئی نئی آمدنی شروع ہو گئی آپ بینک کے مینیجر ہیں یا پولیس کے افسر میں تو بینک کا مینیجر ہوں لیکن آپ نے میرے سوالوں کا ٹھیک جواب نہیں دیا تو پولیس کا افسر آئے گا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ روپیا میں نے چھوڑی کیا آپ خام کا گھبرا رہی ہیں چھوڑی کا الزام آپ پر کون لگا رہا ہے تو پھر انہیں کیا حق ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا بیتی میرا ایک بھائی ہے بنارس میں وہ مجھے کبھی کبھی پیسے بھیجتا رہتا ہے منی آرڈر سے ہاں تو پھر پوسٹ آفیس سے پتا چل سکتا ہے کہ اس مہینے آپ کے دو منی آرڈر آئے کے نہیں 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 اس نے اس بار منی آرڈر نہیں بھیجا پیسے اس نے ایک دوست کے ہاتھ سے بھیجے میرے ہاتھ میں ایک چھٹھی ہے اس میں لکھا ہے کہ شہر چھوڑ کر نہیں گئے تو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا میرے پاس میں چھٹھی ہے لکھا ہے جو کاتا تمہیں چھوڑ رہا ہے وہی مجھے بھی چھوڑ میرا ان چھٹھیوں سے کوئی باستہ نہیں ہے سریتا جی یہ ایک آدمی کا خون ہو چکا ہے اور خونی یا تو یہ چھٹھییں لکھنے والا ہے یا لکھانے والا اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لکھائی آپ کی ہے تو خون کا الزام آپ پہ آئے گا نہیں نہیں یہ چھٹھییں میرے خود نہیں لکھی تو کیا آپ سے نکھوائی گئیں بیٹی میں غریب ادھو میرا کوئی سہارا نہیں ہے چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزارہ کر لیتی ہوں گاؤں کے انپرڈوں اکثر مجھ سے چھٹھیاں لکھواتے ہیں چار پیسے کما لیتی ہوں لیکن ان چھٹھیوں کے لیے آپ کو ڈیڑھ ہزار روپے دیا گیا سریتا جی آپ سچ بتا دیجئے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں آپ پر کوئی آنچ نہیں آئی کون تھا یہ آدمی میں اسے نہیں جانتی میں صرف اس کی آواز پہچانتی ہوں آواز سے ایسا لگتا تھا کہ مدرہ سی ہے نہیں انگریہ بھی ملا کر ہندی بولتا تھا بہت اکڑ کے بات کرتا تھا نہیں ملٹی کے جوتے پان کر آتا تھا نہیں ایسے آتا تھا جیسے ننگے پا آتا ہو ڈاکٹر صاحب یہ میں مانتا ہوں کہ کرنک دل کا مریض تھا لیکن کیا یہ بات آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی موت دل کے دورے سے ہوئی دیکھو آکاس یہ بات تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دل کا مریض تھا اور مجھ سے علاج کروا رہا تھا لیکن کیا تم یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہو کہ تم نے اس کا پیچھا کرتے اس کو آدھا میل دوڑا ہے کیوں نہیں تو پھر میں ابھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس بیماری سے آدمی دو مندل سیڑھییں چڑھ کر مر سکتا ہے اس بیماری سے آدھا میل دوڑ کر ضرور مر جائے گا تمہیں کیا سکتے خونے کے لکھیوں چھٹیاں میرے کمرے سے چوری ہو گئے ہیں اگر کرنل ہی وہ خونے ہے جس کی مجھے تلاش ہے تو ان چھٹیوں کے کس کو ضرورت پڑ گئی اور دوسری بات ان چھٹیوں کے لکھائی کرنل کی تھی ہی نہیں اور سب سے مزے کی بات یہ کہ ان چھٹیوں کو لکھوانے والا بھی کرنل نہیں تمہیں سکھ ہے کہ مجھے شکھ ہے کہ کرنل مرانے اس کا خون کیا گیا ہے خون لیکن لیکن کیوں تاکہ میں سمجھوں کہ چندن مر گیا ہے اور اس کی تلاش بند کر دوں چندن چندن اس قاتل کا نام ہے اوہ لیکن اس قاتل کو ایک اور خون کرنا ہی تھا تو کرنل کا خون کیوں کرتا تمہارا کرتا یہ بات بھی سچ ہے ڈاکٹر صاحب کو یہ پاگلپن کی دوائی ہو تو مجھے دیجئے آج کل میں بہت کچھ الٹا سیدھا سوچنے لگ گیا ہوں نہیں بیچا سوچنے کوئی بری بات دے لیکن تم کو زیادہ سوچنے لگ گئی ہو جا کچھ دن آرام کرے آپ ٹھیک کہتے ہیں اب دو چار دن کے لیے میں اس بارے میں سوچنے والا ہی نہیں بلکل نہیں گوڈ بوئی چندن میرا خون نہیں کر رہا اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ میرا زندہ رہنا اس کے کسی کام آ سکتا ہے دیکھو تم پھر سوچنے لگ نہیں جتنا میں سمجھا تھا آکاست تم اس سے زیادہ چلاس نکلے پہلے سوچا تھا کہ تم پر صرف چوری کا الزام لگے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ تم پر خون کا الزام بھی لگانا پڑے گا جو میں شرمندہ ہوں بہت 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 کیا شرمندہ ہو کل آیا تھا تو تم نے بولا تھا کل آج پھر آیا ہوں تو بولتے ہو کل کب آئے گی تمہارے کل جی کل آج تو آج ہے جی آج کل بھی آج ہو جائے گی آج آج یا نہیں ہوگی نہیں ہوگی دراصل بات کیا ہوئی صاحب آج آج کل جو شہر میک پکچر چل دیئی نا راجبور کی کل آج اور کل کل آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ وہ دیکھنی چا لگا ہے میری تیواز میں کل ہی رہ گئے کل بھی اذا تم نے کل آج اور کل کی بات کی تو تو میں کھل ہی لگا ہوں گا آئیے شور جی ساہب اب آپ چاہیے سامنے سے بہت آ رہی ہے death right the horse ساڑی ساہر کل آئیے تو کھان بند دونے کا ٹائم ہے کیا ہو گیا مسیبت بہتی پرشاہت ماسٹر جی جی جس دن میں آپ سے بات کر کے گیا اسی دن مجھے خونی کی چکٹھی آ گئی اس کا مطلب ہے کہ خونی کو اسی دن معلوم ہو گیا کہ میں اس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں پھر آپ نے کسی سے ذکر کیا اور میں ماں قسم میں نے تو اپنی بیوی تک سے بات نہیں کی نہیں کی یار اس کا مطلب ہے کہ ذکر میں نے ہی کیا ہاں یار تم سے نکل گئی یہ ذکر میں نے چار آدمیوں سے کیا کون سے ایک ڈالر ترام بینک مینیچر دو سندر شرما اکاونٹنٹ تین ڈاکٹر دھرمویر کون اپنے ڈاکٹر صاحب اور چا 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 چوتھا کونسا وات کون میں کیا بات کرتے ہو یار نہ تم میری عمر پچاس برس کی ہے جیر بال میں نے دوب میں سویت کی ہے اور نہ ہی میری کولر کا سائل ساڑے پند رہا ہے اور نہ میں اتنی اچائی سے چلانگ مار سکتا ہوں دیر فورجے انگلی ہاں ہاں باقی تینوں کے کپڑے آپ سیتے ہیں دو 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 شرمانی شرمان کونسا ہاں شرمانی اور مسٹر میں تم کو وادنک دیتا ہوں غلط ٹریک پر مت جانا وہ بینک منیجر ہار ٹرول کا مریض ہے اور اپنے ڈاکٹر صاحب شریف آدمی شہر میں ڈونڈے سے نہیں ملے گا وات اپن ہاں چلو باہر جا کے ڈسکرس کرتے ہیں اور میں تم کو کہے یار تم پھر اندر آگئے کیا ہوا چلو مسٹر دس is my shop یار کیا کر رہے ہو اگلے بار آیا ہو دروازہ بند کیا ہے نا تو دیکھنا ہاں تو تم کبھی بھی آ جاتے ہو یار یہ کیا ہے میں ہی کروں گا ہاں جاں میں ہی کروں گا تو کھال بند کرنے پڑے گی یہ تو کبھی بھی خوش آتا ہے اگر سٹائلو ٹیلر کی بات پر جائیں تو دو ہی آدمی بچتے ہیں ڈاکٹر دھرمویر نہیں نہیں اور دولت رام تاگل تو نہیں ہوگا تم میں جانتا ہوں تم دولت رام کے بہت قریب ہو لیکن میں اپنے باپ کے خونی کی تلاش میں ہوں میں اس سب پر شک کروں گا جب تک کہ یہ شک پوری طرح سے دور نہ ہو جائیں لیکن ذرا سوچو ایک دل کا مریض جو اپنے پلنگ سے اٹھنے ہی سکتا وہ یہاں سے پونہ جائے گا خون کرنے اس وقت وہ دل کا مریض نہیں تھا لیکن اب تو ہے اور تم بھی مانتے ہوگے کرنل کا خون بھی اسے خونی نے کیا ہے خونی بانا بھی تو کر سکتا ہے ایک آدمی تب ہوں گے جب میرا شک پوری طرح سے ہٹ جائے گا اگر تم میری مدد نہیں کرو گی تو مجھے خود سب کچھ کرنا پڑے گا تم تا جانتے ہو تمہارے لئے میں کچھ بھی کر سکتی ہو دولت رام جی دولت رام جی تو ہے بیٹی عجیب سا سپنا دیکھ رہا تھا کیا ٹائم ہوگا شام کے چھے بج رہے ہیں چھے دو گھن کے سو تا رہا تو کیسے آگئی کیوں مجھے آپ کا خیال نہیں آسکتا آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آسکتا کیوں اب آپ کی طبیعت کیسے ہے پہلے یہ بتا عمر میں میں تیرے باپ برابر ہوں تجھے شرم نہیں آتی میرا نام لے کر بلاتی ہے تو کیسے بلانا چاہیے خود سوچ کبھی بھولے بھٹکے میرا خیال آ جائے تو تیرے دل میں کوئی بھاؤ نہیں اٹھتا کس طرح کے بھاؤ اٹھنے چاہیے اوہو ہر بات میں بحث کرنے لگتی ہے اچھا بابا میرا نام لے کر بلا جی بھی مت لگا ڈاکٹر آیا تھا آپ کو دیکھنے وہ تو آتے ہی رہتا ہے کیا کہتا وہ کیا کہہ گا دوائیاں کھلا کھلا کر پاگل کر دیا ہے یہ سب دوائیاں آپ کی ہیں اور کس کی ہوں گی یہ تو بڑی خطرناک دوائیاں ہے کتنے بار لینے پڑتی ہیں پوچھو مر صبح ناشتے کے ساتھ دوپہر کھانے کے ساتھ شام کو چائے کے ساتھ آپ کھاتے بھی ہیں یا بھول جاتے ہیں مجھے مرنا ہے جو بھولوں شام کی گولی آپ ضرور بھولے ہوں گے کیونکہ دو گھنٹ سے تو آپ سو رہتے ہیں میں کھا لوں گا تو کیوں فکر کرتی ہے کب کھا لیں گے جب رات ہو جائے گی چلیے اب کھا لیجی یہ کسی ایک لیکن ٹھائر نا اور یہ وہ بھی ایک اور کون تھی اوفو اوفو کیا جب خیال نہیں کرتی تو کہتے خیال نہیں کرتی اور جب کرتی ہو تو کہتے اوفو لیجی ذرا پانی لیا بس پوش اب آپ یاد سے کھلی اکیجی تاکہ میجھے بار بار نہ آنا پڑی ارے ہیم سنو تو پھر آمگی دولت آمگی اس وقت میجھے بہت ضروری کام ہے اوہ اوہ نہیں وہ دل کا مرید نہیں ہے نا نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کونی بھی وہی ہے اس کا فیصلہ نہ تم کرو گی نہ میں کروں گا اس کا فیصلہ وہ اندھی عورت کرے گی اوہ ہیم آو بیٹی آلہ بھائی کھائیان ارے بابا اب آپ سے پہلے کھاتا ہوں پہلے تو صرف ڈاکٹر کا ڈر تھا اب تو تمہارا ڈر ارے یہ تو دولت رام جی کی آواز ہے آپ انہیں جانتی ہیں بہت اچھی طرح یہ تو بینک کے مینیجر تھے سنا بیچارے بیمار ہیں تو یہ بھو نہیں کیسے باتیں کرتے ہیں آپ یہ تو بہت بھالے آدمی ہے آپ نے پہلے ان کا نام بتا دیا ہوتا تو یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں پڑتی دولت رام بھی نہیں پھر کون ڈاکٹر دھرم بھیر اگر یہ چھوٹ بول سکتا ہے کہ دولت رام دل کا مریض ہے تو یہ جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے کہ کرنل بھی دل کے دورے سے مارا اور ہو سکتا ہے کہ کرنل کو زہر دیکھے مار دیا گیا ہو اور اس کی لاش کو اس دھنگ سے گگا دیا گیا ہو کہ دیکھنے والا یہی سمجھیں کہ دورتے دورتے ابھی اس کا ہاتھ فیل ہوا ہے لیکن وہ سچ مچ دور رہا تھا تم اس کا پیچھا کر رہے تھے وہ نہیں چاہتا تھا اب میں توکھا کھا جاؤں کہ میں کرنل کا پیچھا کر رہا ہوں اندھیرہ تھا اس نے اپنا چیرہ ہر وقت مجھ سے چھپا کے رکھا لباس اس نے ہوگ ہوگ کرنل کے جیسا پہن کے رکھا ہوا تھا اس نے میرے کمرے کی چھت پر ٹورچ ماری تھا کہ میری نیند کھل جائے اور میں بالکنی میں آ جاؤں اس نے میری طرف چاکو پھینکا لیکن ایسے کہ چوک جائے اور کرنل کا نشانہ آچوک تھا وہ مجھے دوڑا کر اس مکان تک لے جانا چاہتا تھا جہاں کرنل کی لاش پہلے سے رکھی ہوئی تھی لیکن کرنل کے دل میں اگر چور نہ ہوتا تو پہلے ہی دن وہ تم سے ڈر کر غائب کیوں ہو جاتا کرنل کو میں چند دن سمجھ بیٹھا ہوں یہ بات خونی کو معلوم ہو گئی تھی اس لئے رات ہی رات میں اس نے کرنل کو غائب کر دیا ہوگا اور پھر جان بوجھ کر دو بار کرنل کے چاکوں کا استعمال دیا تاکہ میرا شک کرنل پر بڑھتا رہے تم خونی خونی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے تمہیں خود پکا یقین نہیں کہ داکٹر ہی وہ خونی ہے خیم خونی وہ آدمی ہے جس کی پہنچ گیسٹ ہاؤز کے ہر کمرے تک ہے اور داکٹر تمہاری ماں کو دیکھنے کے بہانے اکثر گیسٹ ہاؤز آتا رہا ہے اور خونی وہ آدمی ہے جس کو میرا ہر راز معلوم ہوتا رہا اور داکٹر تو میرا رازدان بنا ہوا تھا اور خونی وہ آدمی بھی تو ہے اس کی پہنچ زندھی اوروں تک ہونی چاہیے سریتا جی یاد کرنے کی کوشش کیجئے لہجہ میں کوئی خاص بات نٹھاس نرمی سختی کوئی خاص بات ہے لیکن کیا کچھ دھیان میں نہیں آ رہا ہے سریتا جی دھیان میں لانے کی کوشش کیجئے انہیں کچھ کچھ یاد آ رہا ہے آقا آقا سور نہیں کرو انہیں سامتی سے یاد کرنے دو اوہ شر کو سور کہتا تھا ایک دن یہاں شور ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا یہ کیا شور سرابہ ہے کیا ہوا ہم بھاگ کہا رہے ہیں پولیس ٹیشن چندن کو نہیں پکڑوانا تمہارے پاس کیا سب ہوتا کہ ڈاکٹر دھارمیری چندن ہے سب ہوت کی کیا ضرورت ہے اب ہم جانتے ہیں چٹھیاں اس نے لکھوائی کانل کا خون اس نے کیا وہ چٹھیاں کہا ہیں اوہ آکاش ضرورت چٹھیاں اس نے چڑھائی این مجھے ایک بات بتاؤ یہ ڈاکٹر شروع سے ہی جانتا ہے کہ میں اس کے لئے بہت خطرناک آدمی ہوں اور ایسے کئی موقع بھی آئے کہ وہ آسانی سے مجھے ختم کر سکتا تھا پھر کیوں اسے میری جان پیاری ہے کہیں وہ تمہیں استعمال تو نہیں کرنا چاہتا میرا کیا استعمال ہو سکتا ہے میں ایک چھوٹے سے بینک کا مینیجر ہوں جہاں زیادہ سے زیادہ چالیس لاکھ جہاں ہر مہینے کی آخری تاریخ کو چالیس لاکھ روپے آتے ہیں آج اٹھائیس تاریخ ہو گئی اور صرف دو دن باقی رہ گئے تیس تاریخ کو چالیس لاکھ روپے آب بینک میں آ جائے گا اور تیس کی رات کو یہ روپے آب بینک سے چھرا لیا جائے گا بینک کی تجوری کی تمہاری والی چابی کی نکل تو ہمارے پاس تھی چوری کا سچ پورا کا پورا آکاس پر پڑے اس کے لئے ہمیں دو تین باتیں کرنی پڑیں گے ایک تم پولیس کو آکاس کے بارے میں چکا نہ کریں دو جب تیس کی رات کو میں آکاس کا بھیس بنا کر بینک میں جاؤں تو آس پاس جو بھی پولیس کا آدمی چھپ کر پیرا دے رہا ہو وہ یہی سمجھے کہ آکاس گنگناتا ہوا جا رہا اس کے لئے مجھے آکاس کی آواز چاہیے ٹیپ ریکارڈر پر یہ کام تم کروگی میں؟ میں کیسے؟ سب جانتے ہیں کہ تم گیسٹ ہاؤس بن کر کے جا رہی ہو تم؟ تم کل ایک پارٹی دو اور اس میں آکاس کو گانے پر مجبور کرو پارٹی میں پولیس کے آدمی بھی بلاؤ تاکہ وہ اس کی آواز پہچاننے لگے میں وہ گانا ٹیپ پر ریکارڈ کر دوں گا تیسری بات چوری کی رات آکاس گیسٹ ہاؤس سے غائب رہے گا کہا؟ تم اس کی فکر مت کرو کاملا دیوی تم شرما سے کہوگی کہ آکاس بینک گیا ہے اور اس نے تمہیں فوراں وہاں بلائیا بلکہ تم اسے دبردستی وہاں بھیج ہوگی وہ کسی ہے؟ تم لوگ اگر اس طرح فضول سوال کرتے رہے تو ساری رات یوں ہی بیٹ جائے گی چوتری بات تیس کی رات کو تمہیں سخت دل کا دورہ پڑے گا جس کا علاج صرف بڑے سہر میں ہی ہو سکتا ہے تمہیں فوراں وہاں لے جانے کے لیے میں سرکاری ہسپتال سے ایمبلنس مانگ دوں گا جس میں ہم تینوں سرور تمہاری بیٹی اور چالیس لوک آکاس تم نے تو کمال کر دیا تمہیں تو اپنے ڈیڈی کی طرح پولیس میں ہونا چاہیئے تھا خام خام بینک میں وقت برباد کر رہے ہو خیر بھکر بات کرو میں تمہاری ہر مدد کروں گا تانکی بریمچ سا اب اجازت ہے میں تمہیں روک بھی نہیں سکتا رات کے وقت باڑے راستوں کا سفر کرنا خطان راکھ ہوتا ہے آخری دلوں میں تمہارے ڈیڈی ایک ہی بات کیا کرتے تھے آکاس کی شادی ہو جائے آکاس کی شادی ہو جائے اب تو آپ ہی ان کی ڈیڈی کی جگہ ہیں انہیں سمجھا ہیے نا آپ کیا سمجھے کیا کہہ رہی تھی انکل سے کوئی خود نہ سمجھے تو دوسروں سے ایک اہلوانا پڑتا اچھا آپ تاریخ پکی کر دیجئے آج کی تاریخ میں کیا خرابی ہے جگہ بھی پکی کر دیجئے اس جگہ میں کیا خرابی ہے اور وقت دن اور رات مل رہے ہیں اس وقت میں کیا خرابی ہے کوئی ساکشی کوئی گوا سورج میں کیا خرابی ہے سورج دیوتا میں آپ کو ساکشی من کے کہتا ہوں کہ آج سے یہ دیوی میری دھرم پتنی ہے اندھیرہ ہو رہا ہے چلنا نہیں اندھیرے کو آج اتنا گیرہ ہو جانے تو کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا سکیں صرف محسوس کرتے رہیں میں اس کی شکایت نہیں کر رہا ہوں لیکن کیا ہے انسپیکٹر صاحب کل پرسوں میں چالیس لاکھ روپے بینک میں آ جائیں گے اور وہ بینک کا مینیجر ہے میں سمجھ گیا دولت رام جی اچھا ہوا آپ نے یہ بات میرے کاروں میں ڈال دی ہم بینک پر خاص طرح لگوا دیں گے اور اس کے بعد دولت رام جی آج رات میرے گیس ساوس میں ایک چھوٹی سی پارٹی ہے میں جانتی ہوں آپ کو چلنا پھرنا منا ہے لیکن انسپیکٹر صاحب نمستے اچھا آپ یہیں مل گئے آپ بھی آئیے نا لیجیے ڈاکٹر صاحب کملا دیوی آپ چلی جائیں گی تو شہر ویران ہو جائے گا مجھے بھی آپ سب لوگ بہت یاد آئیں گے ارے انسپیکٹر صاحب آپ کچھ لینے رہے لیجی آپ ہمارے بارے میں بلکل شکر بات کیجئے کملا دیوی جی کھانے کے مقامل میں ہم بلکل تکالب نہیں کریں نمستے نمستے شرمہ جی بھی آگے شرمہ جی آج تو آپ کا ایک گانا ہو بھی جائے ضرور ضرور آج سب کو ایک ایک گانا سنانا ہوگا آکاش تم بھی گاتے ہو نا جی میں تو بلکل نہیں گاتا جو بلکل نہیں گاتے وہ ضرور گائیں گے اچھا آج میں بھی ایک گانا سناؤں گا ارے وار ڈاکٹر صاحب آج ہم پہلے گائیں گا کوئی ابجیکشن ہے آرے بہت بڑا ابجیکشن ہے سب مہمان لوگ بھانگ جائیں گے بھانکس مارتا ہے پیچھو آدھا آہ ہم بھا جائیں گا لینے ہم کو بجائیں گے ملنے تم بجائیں گے چا 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 اے آنا میری جان میری جان سندے کے سندے آنا میری جان پارجان سندے کے سندے سندے کے سندے سندے کے سندے گانا یہ سندے مار ہی ہے آرے دیکھ گانا اسے مولتے ہیں آج کنکر مار جگائے پیچھو آدھا گانگرمار پھرکٹیو کا غ lemonade یس چیز production مگرمار اور کیاپ فرکتی ڈاکٹر صاحب بھروان کے لئے آپ آگر گائیے ضرور کہوں گا اچھا سرمال جی بجائیے سیو سنکر بھولے بھالے بھولے بھگتوں کے رکھوالے تم کو میرا پرنام تم کو لاکھوں پرنام آکاس بابو اب تمہاری باری ہے گوزہ ملے بلکل گانا لیا آکاس بابو اب تو آپ گاہی بیچے دیکھیں جس بینک کا ڈاکٹر صاحب آگا ہو اس بینک کا منیجر بھاگ آئے بڑی چھنکی باگتیا مجھے بجائے دیکھیں یہ آپ کی نہیں میری اور بینک سونوں کی عزت کا سوال ہے بینک کی عزت کا سوال ہے ہاں لائیے فرمینی میاں رکھیں تو آپ ہمارے کو انڈیوں کی بجاتے ہیں آہاں لائے آپ کو بڑے چھتے رسم دلیں بلو حکیم کی بینک زیتا ہوا زیتا ہوا پھیلی ہوئی ہیں سپنوں کی باہیں آجا چل دیکھیں ہندو نڈیل صاحب آج کا زند بڑا مبارک ہوتا ہے آجا چل دیکھیں ہوتا ہے آجا موسیقی 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 مانسیم ساکتا خیالدکنن ساکتا خیالدکنن موسیقی موسیقی تھیلی ہوئی ہیں سپنوں کی باہیں آجا چل دے کہیں دو موسیقی مانیجر ساکتا خیالدکنن موسیقی آکاز بابو! آکاز بابو! ای برگادر! انسپیکٹر ساد! انسپیکٹر ساد! بینک پی مینیچر ارکاونٹ اٹھونو آگئے! تو انتہاروں میں بردی پر کیا آتا ہوں? ڈھیلی ہوئی ہے سپنوں کی باہیں آرہا چل دے کیا ہو رہا ہے؟ مینیچر چلا جاپ اکاؤنٹ انگیں دریئے موسیقی 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 اس وقت آپ بینک کیا کرنے گا تھے بینک میں میں تو ڈاکٹر دھرمویر کے گھر کے آ رہا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بینک جاتے ہو دیکھا گیا تھا جو بانو جی ہاں اس وقت ان ارنوٹوپی اور کوٹ پہنے رکھا تھا یہ رہا سر اس وقت آپ کو میرے ساتھ بینک چلدہ ہوگا آلڈر ٹی پیچھے لگاو پلیز گرن پیسہ کان چپایا ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ ابھی تک سمجھ میں نہیں ہے بانو جی ان کی گارگی تلے چلو شرما جی او گاڈ اس نے شرما جی کا بھی خون کر دیا چیزہ کلر حوالدار بارتن نہیں اورگز نہیں آپ کو مجھے یہ سب کچھ بتانے کا کوئی رکھ نہیں تھا کیا میں بینا باپ کے زیادہ اچھی نہیں تھی آپ چھوٹ بولتے ہیں چوری کرتے ہیں خون کرتے ہیں اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں آپ کو دکھ دیں گے لیکن آپ ایک دے گناہ انسان کو چھوٹے پھندے میں پھسا کر پھاسی تک پہنچا دیں اور وہ بھی اس انسان کو جس کے بگر میں زندہ نہیں رہ سکتی اور اس کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پتا مانو بیٹی ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہارے لئے کیا ہے یہ شہر چھوڑ کر جا رہتے ہیں تمہارے لئے میرا ارادہ تھا کہ نئی جگہ جاتے ہی کملا کو اپنی دھرم پتنی بناوں گا اور دنیا کو فقر سے کہوں گا کہ تم میری بیٹی ہے تاکہ میں شرم کے مارے پھر کبھی سر نہ اٹھا سکو دولت رام جی اگر آپ آکاش کی لاش پر اپنے سب کی بنیاد رکھا جاتے ہیں تو آپ دونوں پھول جائیے کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی تھی ایسے نہ کہو بیٹی تمہارے بغیر ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا کیوں بیٹی سب تیاری ہو چکی آج تو ہمیں جانا ہی پڑے گا اب جائیے تجھے چھوڑ گے اکیلی کسی کو میری جنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس دنیا میں میرا کھوئی نہیں بیٹی میں تمہاری ماں ہوں تُو نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی زیوہ تیرے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں میں بھی نہیں جاؤں گا اگر تُو چاہے تو جا کے ہمارا راز کھول سکتی آپ کچھ مل پھیجوانے کا سینما میں لو بیٹی گریری نہیں ہوتا اولت رام جی نہیں ہم بیٹی کہاں جا نہیں جو بیٹی مات کپ یہ سب کیا ہو رہا ہے بہت ہو چکا دھرنبیر میں جا رہا ہوں پولیس ٹیشن تمہاری اور اپنی کرتوتوں کا پردہ فاش کرنے کے دل کے مریض نہیں تھے معلوم ہوتا ہے بننا چاہتے ہو چلو بیکو ایمیلنسو موسیقی 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 کیا ہوئے انسپیکٹر ہمارا ایک قیدی بھاگیا ڈاکٹر صاحب ہمیں ایسا لگا آپ کے گھر کی طرف آیا آپ نے دیکھا تو نہیں کون تھا بینک مینجر آکاش شایئے صاحب ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر کے لیے پناہ چاہیے تم تو جانتی ہو آکاس تمہیں پناہ دے کہ میں خود پھن سکتا ہوں آپ کو فسانہ بہت مشکل ہے ڈاکٹر صاحب پانچ خون کرنے کے بعد چندن مر گیا اور پولیس اس کا کچھ نہ کر سکی بیس سال کے بعد جس آدمی نے اسے ڈھونڈ نکالا اسے یوں ختم کر دیا پولیس اس کا کچھ نہ کر سکی کرنل کا ایسے خون کیا جیسے وہ خود ہی مرا ہو پولیس اس کا کچھ نہ کر سکی میرا ہی بیس بدل کر میری ہی کار میں میری ہی آواز میں گات ہوئے بینک میں سے چالیس لاکھ روپے اڑا کر لے گیا اور پولیس سامنے کھڑی دیکھتی رہی اور کچھ نہ کر سکی شرما کا بے رہمی کے ساتھ خاتمہ کر کے اس کی لاش کو میری کار کی ڈکی میں چھپا کر مجھے قتل کے الزام میں پکڑوا دیا اور پولیس اس کا کچھ نہ کر سکی لیکن چندن اب معاملہ پولیس کے ہاتھ میں نہیں میری ہاتھ میں ہے آکاش جہاں آٹھ خون وہاں نوہاں اور سہی ہیں اور پھر پولیس سے بھاگے ہوئے خونی کا خون کرنا کوئی جرم نہیں کیونکہ وہ اپنے بچاؤ کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے میری جان لینے کے لئے جہاں تیس دن انتظار کیا وہاں ایک دن اور سہی چندن ایک بار غور سے دیکھ تو لو کہ وہ چالیس کے چالیس لاکھ نوٹ کہیں نکلی تو نہیں بینک کی تجاری میں نکلی نوٹ کیسے آئیں گے اصلی نوٹ جس نے چُرہ لیا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کی جگن نکلی نوٹ اس نے وہاں رکھ دیا ہوں تم چھوٹ بول رہے ہو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ دولت رام کو کوئی دل کا روگ نہیں اور یہ تم دونوں کی بینک کو لوٹ کر مجھے پسانے کی چال ہے لیکن تم نہیں جانتے تھے کہ میں میں مسٹر چڈڈا کی جگہ یہاں بینک کا مینجر بن کر کیوں آیا میری چال یہ تھی کہ اصلی چالیس لاکھ وہاں سے چُرا کر نکلی چالیس لاکھ ماں رکھ دوں تاکہ تم انہیں چُرا سکو اور میری چال کامیاب ہوئی چال کامیاب ہوئی لیکن ذرا سی دھول رہ گئی میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم شرما کا خون کر کے اس کی لاش کو میری ڈکی میں ڈال دو گے اور میں قتل کی الزام میں پپرا جاؤں گا ورنہ تمہیں چور ثابت کرنے کا ہر ثبوت میں نے تیار کر رکھا تھا اور اب چندن کانون کی نگاہوں میں ہم دونوں خونی ہیں اور دونوں چور بھی فرق بس اتنا ہے کہ تمہارے پاس نکلی چالیس لاکھ ہیں اور میرے پاس اصلی چالیس لاکھ ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ بولنا ہوتا تو جیل توڑ کر نہتا اپنے باپ کے قاتل کے پاس پھنا لینے نہیں چلا آتا ہوں کل پھراؤں گا کیونکہ مجھے تم سے ایک سعودہ کرنا ہے اتنے میں تم اپنے نوٹ پر رکھ لینا موسیقی 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 دولت رام اگر تمہیں اپنی بیوی اور بیٹی کی جان پیاری ہے تو تمہیں پولیس کے سامنے جا کے یہ بیان دینا پڑے گا اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرا مقتد پورا ہو چکا ہے آکاس علمت کے خون کا الزام ابھی تمہارے سر پہ جندن تمہیں بولنے کا بہت شوق ہے ہم تمہاری آواز بہت سن چکے اب تھوڑی دیر کے لیے تم خود اپنی آواز سنو انکل سرما کا قاتل سرما کا قاتل اگر پولیس کے حوالے کر دو تو بیس لاکھ کس کے حوالے کرو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ شرما کے قاتل تم ہو خیر تم نے اپنے ایک قتل کا اقبال تو کیا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے تم نے کرنل کا خون کیا اور اس کے خون کے الزام سے بچ نکلے بیسے مجھے بھی بتا لو بچ نکلے بھائی میرے داپر ہونے کی نقصیت کیا میں یہ جھوٹ تو بول سکتا تھا کہ کرنل کی موت ہاٹ پھیلی ہو سکتا تھا کہ خالے لیکن کمیسنر صاحب اسلی نوٹ اس میں چھرائی تندان اسلی نوٹ بینک میں آئے نہیں آئے نہیں ہمم آکا شکون آکر کہہ گیا تھا کہ اس میں انہیں نکلی نوٹ بھیجے جائیں مکار دلانوٹ آکار اور کچھ دو دین چار پان پان یاد کرو وہ پانچ خون جو تم نے بیس سال پہلے کیے تھے اور میرے باپ کو چاکو کا ہمارا تھا یاد ہے آوری موسیقی 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 ڈاکٹر صاحب شاباش آکاش شاباش انسپیکٹر لے جائے جاندان جواننا جوان اکاش تمہیں تو اپنے باپ کی طرح پھلک میں ہونا چاہیے تھا خیر سنو وہ میری شادی والی بات پر غور کیا یہاں غور کیا بس ماں باپ کا آشیرواد باقی ہے باقی نہیں ہے آشیرواد تو ملائی ہوا ہے بیٹا ہاں بیٹی آدمی بہت برا کا چندگل لیکن اس کی وجہ سے ایک اچھا کام ہو گیا کیا مجھے تم جیسے جیون ساتھی ملی میرے ڈیڈی کی آتما اگر کہیں سے دیکھتی ہوگی تو انہیں بہت تسلی ہوگی کہ ان کے بیٹے نے ان کی جان کا پتلا لے لیا آکاش اس بدلہ لینے کے پاگل پر میں تم کہیں یہ بھول تو نہیں گئے یہ زندے کی بدلہ لینے کا نام نہیں ہے یہ جینے کا نام ہے پیار کرنے کا نام ہے میں تو شاید بھول گیا تمہیں مجھے نئے سیرے سے سکھانا پڑے گا سکھاؤ گا کیوں نہیں تو خیر دیو کے بعد شروع کرو موسیقی موسیقی